بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو بتائیں گی ایک ایسے قہوے کی ایسی چائے کی ریسپی جس کو پیک کر آپ کا گلہ جتنا بھی خراب ہے جو خراشیں ہیں گلے کی جو بھی تکلیف ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی یہ جو خاص قسم کا قہوہ ہے یہ بنے گا پیاس کے چھلکوں سے جی ہاں آپ نے فرس ٹائم یہ ریمیڈی دیکھی ہوگی کہ پیاس کے چھلکوں سے بھی قہوہ بنایا جا سکتا ہے اور یہ اتنے زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے اتنا زیادہ فائدے مند ہوتا ہے کہ آپ کی خراب سے خراب گلے کو گلے کی کسی بھی قسم کی تکلیف کو ٹھیک کر سکتا ہے تو اس کے لئے میں نے یہ دو بڑی بڑی پیاس تھی اس کے چھلکے لے لئے ہیں اگر پیاس چھوٹی ہے تو چار پانچ لے لیں درمیانی ہے تو تین لے لیں اور بڑی بڑی پیاس ہے تو آپ دو بڑی پیاس کے چھلکے لے لیں اور ایک گلاس پانی آپ نے لے لینا ہے ایک گلاس پانی ہم نے اس لئے لیا ہے کہ پک کر ایک کپ رہ جائے گا تو یہ تیار ہوگا اس کے بعد ہم نے ایک باول میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے یہ جو چھلکیں ہیں ہم نے اس پانی میں ڈال کر چھلکوں کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے کیونکہ پیاس جب باہر سے آتی ہے تو اس پر بٹی لگی ہوتی ہے گندہ پانی اس پر لگایا گیا ہوتا ہے تو ان چھلکوں کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے پیاس کے چھلکوں میں موجود کیورسٹرن نامی کیمیکل بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول کو کنٹرول رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے پیاس کے چھلکوں کی بنی ہوئی چائے سے صحت کے ساتھ ساتھ جل کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے نہ صرف جل کی خوبصورتی بلکہ پیاس کا پیانی ہمارے بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ بہترین ہوتا ہے اس سے بال نرمہ ملائم اور بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں اوپر سے آپ انہیں اٹھا لیں اس طرح آپ انہیں سمیٹ کر اٹھا لیں اور پھر اُبلتے ہوئے پانی میں آپ اسے ڈال دیں اس کے بعد ہم نے اسے پکنے دینا ہے اس میں ہم نے ادرک الائچی لونگ کچھ بھی نہیں ڈالنا صرف ہم نے پیاس کے ان چھلکوں کو ڈال کر اسے دھیمی آج پر پکاتے رہنا ہے اس میں ہم نے اتنا پکانا ہے اس کو کہ یہ صرف ایک کپ رہ جائے جب یہ ایک کپ رہ جائے گا تو یہ تیار ہوگا اس کے بعد اسے ہم گرم گرم پییں گے دو سے تین منٹ اسے پکا لیا ہے دو سے تین منٹ پکتے ہوئے ہو چکے ہیں اب یہ جو قہوہ ہے یہ بالکل تیار ہے اسے جو ہے ہم چھنی سے چھان لیں گے اس کے بعد اس میں کوئی لیمو کوئی شہد یا پھر گڑ کچھ بھی نہیں ملانا اس کو ہم نے اسی طرح گرم گرم پینا ہے کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی میں دوبارہ کہہ رہی ہوں اس کو چھان کر اسی طرح گرم گرم پینا ہے گرم گرم پینے سے گلے کی سکائی بھی ہوگی گلے میں جو تکلیف ہے اس سے آرام ملے گا سکون محسوس ہوگا گلے کی تکلیف کم ہوگی تو ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ